علو کا پراتھا میں گریٹر کے ساتھ گریٹ کروں گی تاکہ وہ موٹے نہ رہیں اور جب آپ فلنگ کریں تو آپ کا پراتھا اندر وہ فلنگ کی وجہ سے پھٹنا جائے تو یہ اچھی طرح سے اس کو گریٹ کر کے اس میں تمام مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ میں نے گریٹ کر لیا سارے علو اور یہ مسالے ہیں میں سارے ایک ساتھ اس میں ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے آپ ہاتھوں کو واش کر کے تو پھر آپ ہاتھوں سے اس کو مکس کر لیں سارے مسالے ایک ساتھ اس میں یک جان ہو جائیں تو اب ہم نے پوری کے سائز کے دو پیڑے لینے ہیں کیونکہ میں دو پیڑوں سے پراتھا بنا رہی ہوں اندر فلنگ کروں گی اور آپ اگر چاہیں تو آپ ایک پیڑے سے بنا سکتے ہیں مجھے اس طرح سہولت لگتی ہے دو پیڑوں کے درمیان فلنگ رکھ کے تو آپ کا جیسے دل چاہے آپ ایسے کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے پوری کے سائز اس کو بیلنا ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے فلنگ کرنی ہے اچھی فلنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ آلو کا پراتھا کھا رہے ہیں اور مزہ بھی آپ کو آئے تو میں نے یہ دو پیڑے بیل لی ہیں اور اب اس کے اندر میں نے اچھی خاصی فلنگ اس میں ڈال دی ہے اور اس کے اوپر یہ دوسری جو روٹی میں نے بیل کے رکھی ہے وہ اس کے اوپر لگائیں گے اور اوپر سے پہلے ڈسٹ کریں گے تھوڑا سا ہم آٹا اور یہ سارے ہی سائیڈوں سے ہم اس کو دبا کے اس کو مسیل کر دیں گے اور اچھیدہ سے اوپر سے پریس کر دیں گے اور بلکل رولنگ پینٹ جو ہے وہ بلکل ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اس میں کرنا ہے زیادہ زور سے کریں گے تو پراتھا ہمارے نیچے سے چپک جائے گا اور پھٹنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں تو اس لئے آپ احتیاط سے کریں اور پھر اب نے ہم دوے پر ڈال دیا اس کو اور یہ نیچے کے سائیڈ سے جب سک جائے گا تو پھر ہم اس کو الٹا لیں گے اور میں گھیر سے بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ آئل میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن گھی کے ساتھ بنانے میں اس کا ٹیسٹ اور مزی کا ہو جاتا ہے تو میں نے یہ اب دوسری سائیڈ پہ بھی الٹا کے گھی لگا لیا ہے اور سائیڈوں پہ اچھی دعا سے اس کو آپ رول کر کر کے آپ اس نے سیکھنا ہے تاکہ کہ کہیں سے بھی وہ سیکھنے سے رہنا جائے اس لئے اب دیکھیں اچھا سا کلر آ گیا ہے اور پراتھا ہمارا مزیدار سا بن گیا ہے آپ اس کے ساتھ جو بھی چٹنی کھانا چاہیں وہ میں نے تو املی کی چٹنی اس کے ساتھ بنائی ہے اور میں املی کی چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کروں گی اور آپ اپنا خیال رکھیں میری ویڈیو کو لائک شیئر کیے اور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ رانا سکتن کیسین